ملکوں کے باہمی تعلقات کی غرض ہوتی ہے ملکوں کے باہمی تعلقات قائم ہوا اور ماحول کے تحفظ کے لئے مختلف ملکوں نے مل کر ایک پہل اٹھائی ہے ایک پہل کی ہے جسے کس طریقے سے اسے روکا جانا چاہیے اس پر کس طریقے سے پروڈکشن اس کا کرنا چاہیے دوسری بات آتی ہے بچوں اس میں گیاسوں کے اخراج اور دگر اسباب سے ہونے والے آلودہ ماحول کا اثر پوری دنیا پر ہو رہا ہے جیسا کہ پچھلے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی گیاسوں کے ذریعے سے اور دھوہ کے ذریعے سے ماحول آلودہ ہوتا ہے یہ صرف اینے ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے روکا جانا چاہیے اور حکومت نے اس کے خلاف کون کون سے اقدامات اٹھائے ہیں اس باتوں پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے پیارے بچوں ماحولی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام ملکوں کا تعاون ضروری ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک دوسرے ممالک کا تعاون ہر معاملات میں ضروری ہوتا ہے ایک ملک کا دوسرے ملکوں پر انہیسار ہوتا ہے لہٰذا ہمیں ماحول کے تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اور ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے تعاون حاصل کرنا ضروری ہے تو عزیز بچوں اب ہم ماحول کے تباہی کے اثرات کے بارے میں مختصر روشنی ڈالیں گے نباتات اور حیوانات کے اقسام کا ختم ہونا ماحول کے تباہی کے جو اثرات ہیں میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ یہ ماحول آلودہ ہوتا ہے جس سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے جانور نباتات وغیرہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے تناسب میں کمی آتی جا رہی ہے لہٰذا یہ بھی ایک سبب ہے کہ نباتات اور حیوانات کے اقسام کا ختم ہونا اسی طرح مٹی کی ذرخیزی کا کم ہونا جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دیکھیں کہ کھیتی باری کے لوازمات کے حساب سے کیمیائی خاد اور کیمیائی عدویات کا مزید استعمال زیادہ استعمال کی وجہ سے مٹی کی ذرخیزی بھی دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اس میں اور ایک بات آتی ہے بچوں پانی کی قلت اور بارش کے تناسب میں کمی ماحول کے تباہی کے اثرات میں پانی کی قلت کا بھی شمار کیا جاتا ہے ندیوں اور تالابوں کا خشک ہونا ندی اور تالاب بھی ماحول کے اثرات کی وجہ سے خشک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ زمین سے اوزون کی پرد ختم ہو رہی ہے اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ندیوں کا پانی اور تالابوں کا پانی خشک ہوتا جا رہا ہے ندیوں اور سمندروں کی آلودگی اور نئی نئی بیماریوں کا ہونا ندیوں کا پانی اور سمندروں کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں ایک بات اور شاملے بچوں تیزہ بھی بارش کا ہونا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ماحول آلودہ ہو رہا ہے اور عمل تبخیر کے ذریعے سے یہی پانی بادل بن کر بادلوں کے ذریعے مطلب برستا ہے جو تیزہ بھی شخص اختیار کر لیتا ہے جسے ہم تیزہ بھی بارش کہتے ہیں ندیوں کی تہہ اوزون کی تہہ کا پتلا ہونا اور درجہ حرارت میں اضافہ ہونا ماحول کی تباہی کے اثرات میں اوزون کی تہہ کا پتلا ہونا بھی شامل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوزون کی تہہ ہمارے ماحول سے کم ہوتی جا رہی ہے جس سے ہماری خلا میں کاربنڈائی اکسائٹ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے اور اکسیجن کی مقدار میں کمی واقعہ ہو رہی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی